ارشد شریف اس کو جب دھمکی آئیں نامعلوم نمبروں سے دھمکی آئیں کہ یہ نہ کہو سچ نہ بولو یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے وہ جب اس کو ایکسپوز کرنا شروع کیا اس کے اوپر دھمکی آئیں دھرایا گیا پھر مجھے انفرمیشن آئیں کہ اس کو مارنے لگے ہیں اس کے گھر میں گھس کے انہوں نے دھرایا اس کو اس کی فیملی کے سامنے باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی دھراتے تھے صرف اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے اس کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ پہلے دفعہ نہیں مانا پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے انفرمیشن ہے جس طرح مجھے انفرمیشن اپنے اوپر تھی کہ مجھے بھی وہ چار بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا مجھے مارنے کا میں نے اس کو بتایا تو وہ جب ملک چھوڑ کے گیا اس کا ویزا ختم ہونے لگا تھا دبائی کا یہ واپس بلا رہے تھے اس کو کوئی اس لیے نہیں کہ کوئی جرم کیا ہے اس لیے اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے اس کو واپس بلا رہے تھے اور وہی کرنا تھا اس سے جو انہوں نے آزم سواتی کو بند کمرے کے اندر ننگا کر کے اس کو پرتشدد کیا شباز گل سے کیا انہوں نے جمیل فاروقی ایک رپورٹر جرنلسٹ اس کو انہوں نے کیا سینئر صحافی وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا سابر شاکر اس کو دھمکیا دی یہ وہ لوگ ہیں اے آزمیر اس قوم اس کو تیس سال سے جانتی ہے رسپیکٹڈ جرنلسٹ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ کسی طرح ڈرا کے ان کو دھمکائیں اور خوف زدا کریں اور کوئی شرم نہیں ان کو کہ وہ لوگ جو قوم ان کے کڈینشلز ان کو اتنی دیر سے جانتی ہے کہ ہمیشہ یہ ملک کے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو چنا جن کا ضمیر کا ساتھوہ نہیں ہوتا تھا جن کے ضمیر کے سعودے ہوئے ہیں وہ تو سب آج آپ ٹی وی کے اوپر دیکھیں سارے گنگار ہیں ان لوگوں کے جو تیس سال سے سرٹیفائیڈ جور اوپر بیٹھ گئے آکے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کر کے ملک کو تباہی کی طرف لے گئے ہیں ان کے خلاف کوئی بات کریں یہ سارے ناملوم و فراد آکے ڈراتے ہیں دھنگاتے ہیں سٹار نیمز جیو پاکستان کے لیے